وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بہارت کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر جس طرح کا مرضی مزائل گرائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں نو مارچ کو پاکستان کے اندر بہارت کا کروز مزائل آخر گر گیا تھا تو آج امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہارت میں کہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہے تو ہم بھی مان لیتے ہیں یہ غلطی سے گرائے اس میں کوئی بڑی بات نہیں دوسری بات یہ کہ بہارت کے اندر یورینیم چوری ہو رہی ہے اور یورینیم کی چوری پر امریکہ آج خموش ہے وہ امریکہ جو افغانستان کو بالکل تباہ کر گیا عراق کو تباہ کر گیا لیبیا کو تباہ کر گیا شام کو تباہ کر گیا آج بہارت کے اندر مختلف قسم کی یورینیم کی چوریاں ہو رہی ہیں وہ امریکہ خموش ہے تیسرے نمبر پر بڑی خبر آپ کو یہ بتا دیں کہ جی ٹین فائٹر جیٹ کے بعد پاکستان کے ہاتھ بہت جل جی ٹونٹی سٹیلٹ فائٹر جیٹ لگنے والے ہیں آپ خود اندازہ کیجئے کہ بہارت کی کس طریقے کی اہم جو ہے وہ دھرگٹ بنا رہے ہیں چائنہ جو پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل رہا ہے اور اس ریجن کی سریبیلٹی کے لیے پاکستان کو وہ ہتھیار دے رہا ہے جو آئے تک امریکہ نے ہمیں دیئے ہی نہیں اور امریکہ کے ساتھ ہم نے پچھلے پچاس سالوں سے لگے ہوئے ہیں امریکہ کے ہر انٹرسٹ ہم نے پوریہ کیے اور آخر میں امریکہ پاکستان کے اندر جنگ جنگ کر خود یہاں سے نکل کر چلا جاتا تھا لیکن چائنہ ایک ایسا سٹرٹیٹک پارٹنر پاکستان کے ہاتھ لگا ہے جس کو ہم جتنا زیادہ اپرچنون ٹائم کے لیے استعمال کریں تو چائنہ ہمیں اور زیادہ ہتھیار دے گا اور زیادہ ہمیں اسسسٹنس دے گا میں اس خبر کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس ویوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے دیکھئے کہ تاریخ کے سب سے خطرناک جیٹ جے ٹونٹی سٹیلت فائٹر جیٹ ہے ہم نے پچھلی اپنی کافی ویڈیوز کے اندر یہ بات کی ہے کہ مستقبل کے اندر پاکستان کو یہ جیٹس مل جائیں گے اور آج شیخ رشید صاحب نے ایک بیان کے اندر کہا ہے کہ چائنہ مزید ہتھیار دینے جا رہا ہے پاکستان کو تو ان کا اشارہ یہ جے ٹونٹی فائٹر جیٹ کی جانبی تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چائنہ پاکستان کو ایسے ہتھیار فرام کر رہا ہے جو نہ صرف بھارت کو بلکہ امریکہ کو کونٹر کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر ایک خبر دیکھئے یہ ایک ماہ پہلے کا واقعہ ہے جب امریکہ کا ایک ایف تھرٹی فائف جہاز جو ہے وہ سعود چینہ سی کے اندر گر گیا تھا تو امریکہ اس جہاز کے جو ملبہ تھا اس کو دوننے میں نکام رہا اطلاعات یہ ہے کہ چائنہ نے اس جہاز کو دون نکالا تھا اور چائنہ نے اس کی ٹکنالوجی اب اپنے فائٹر جیٹ کے اندر استعمال کرنا شروع کر دی ہے امریکہ کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ چینی جہازوں کے اندر امریکہ کے خطرناک جہاز ایف تھرٹی فائف کی ٹکنالوجی استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے اور جو پاکستان کو فائٹر جیٹ ملیں گے جے ٹونٹی کے مستقبل کے اندر وہ امریکہ کی ساری کی ساری ٹکنالوجی ریورس انجننگ کے طور پر چائنہ ان کو اپنے جہازوں میں استعمال کر کے پاکستان کو دے گا اب دیکھئے کہ پاکستان کے پاس خطرناک جہاز ہیں پاکستان بھارت کے کسی بھی فوجی اڈے کو اڈا سکتا ہے وہ بھی اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ان جہازوں کے اندر خصوصا جے ٹونٹی سٹیلت کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ لیزر ویپنز سے لیس ہوتا ہے ان کے ریڈار بہت ہی زیادہ کیپابل ہوتے ہیں ان کے اندرڈ انرجی ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے یعنی آپ انرجی ویپنز کے ذریعے اپنے دشمنوں کو نشطہ نبود کر سکتے ہیں تو دیکھئے کہ ہم نے پچھلے ستر سالوں سے امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں ہم نے اپنی ساتھ دہائیاں امریکہ کے ساتھ مگائی ہیں لیکن بدلے میں امریکہ نے ہمیں صرف ایک ہی سوال کیا ہے دو مور اب یہ بات ختم ہو گئی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو چائنہ کی جانب سے ایڈوانس ہتھیار ملنے شروع ہو گئے یہ بہارت جو رافیل لے کے آیا تھا بہارت نے جو ایس فور ہنڈرڈ میدائل سسٹم لے کر آیا تھا چائنہ نے ہر طریقے سے پاکستان کی کوشش کی ہے کہ بہارت کا ایک ایک چیز جو ہے وہ پاکستان ان کو بیٹر طریقے سے منیجمنٹ کر سکے اور آپ نے حال فلحال کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر نو مارچ کو مزائل گرا تھا تو چائنہ نے کہا ہے کہ ہم اس کا ملبائی کٹھا کر کے ہم اس کی ریورس انجن لنگ کریں گے پاکستان کے ساتھ مل کر اور مستقبل کے اندر بہارت کی اسی ٹکنالوجی کو ہم جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کے اندر پاکستان کے اتھیاروں کے اندر لگائیں گے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ برموس مزائل جو پاکستان کے اندر گرا تھا یہ نہ صرف بہارت کی ٹکنالوجی بلکہ رشیہ کی ٹکنالوجی بہارت کے ساتھ مل کر مزائل کو بنانے میں لگائی تھی اب وہ بھی پاکستان کے ہاتھ لگ گئی